اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو واضح اجازت جیسے ہمارے ایگزیکٹیو آفیسرز ہوتے ہیں ڈی سی ہے تو زلے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہو بغیر اجازت کی اس لیے کہ ظاہر ب معاملہ مختلف ہے رسول کا مختلف ہے رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی داقے طرف بھی دیا گیا اب چاہے کچھ بھی ہو جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو رسول نہیں جا سکتا چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات تو حضرت ابو بکر جو ہیں حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دیتے چلے جاؤ مدینہ لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شہ ہے لیکن وہ جوش کے اندر بصرف یہ ان سے نظرانداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بازے اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گ کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی گڑ گڑائے اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایک استثناء ہے چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے درہ جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے خاتے میں اس کا کریلٹ ہو گیا ہے اس قوم کو اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لیا عذاب کو ٹال دیا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَاهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونَسْ تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لے آتی یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا سوائے قومیون اس کے لما آمنو جب وہ ایمان لے آئی قوم کشفنا عنہم عذاب الخضی فی الحیات الدنیا ہم نے کھول دیا ان سے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وَرُسْوَا كُنْ عَزَابَ وَمَتْتَعْنَاهُمْ اِلَاحِينَ اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور محلت دے دی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے ہیں یہ باتیں سورہ انام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ لے تو ذابطہ رکھا ہوا جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا جو طالب حدایت ہوگا اسے حدایت ملے گی جو زد پر ہٹ درمی پر تانسو پر اور کسی زد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اگر جبرن اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا سب کے سب مومن ہوتے متقی ہوتے آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں سب مومن ہیں متقی ہیں پاک ہیں صاف ہیں کہیں کوئی غلطی نہیں معاصیت نہیں کہیں وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لئے لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں باقی کون ایمان لارا ہے کون نہیں لارا ہے وہ بابلہ ہم سے متعلق ہے اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں یعنی آپ اپنے آپ کو بھی حلکان کر رہے ہیں آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کتاہی تو نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ سورہ عراف کے اندر فلا تکن فی صدرے کا حراجن آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو صبح جو سمجھئے اور کسی جان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لئے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی تعاوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لانا چاہتے وہ فید نہیں ہے فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَّامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن سے پہلے آئے ہیں فُلْ فَنتَذِرُو وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر اور وہ دن جو آیا قوم حود پر اور قوم سالح پر فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَّامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے فَانْتَذِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں سُمَّنُ نَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُ پھر ہم لجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہلِ ایمان کو قَذَالِك حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُومِنِينَ بلکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے واجب ہے کہ ہم اہلِ ایمان کو نجات دیں حضرتِ نُوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے حضرتِ حود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا حضرتِ سالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے اور آمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کے جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا سوائے حضرتِ لوت اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں ایک متنفذ بھی نہیں تھا وہاں ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے اب یہ بڑا ایک فیس لکنسا انداز خطاب ہے یہاں کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں پوری طرح قائم نہیں ہوں شاید مجھے اس کے اوپر پورا وسوق حاصل نہیں ہے یہ جو تم محنت کر رہے ہو مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا عابد اللذین تعابدون من دون اللہ تو میں ہرگز نہیں پوچھنے والا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ولیکن عابد اللہ اللذی اتوفاکم بلکہ میں تو پوچھوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا وَأُمِرْتُ عَنَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں وَأَنْ عَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةَ اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھئے دین حنیف کی طرف دین کی طرف حنیف ہو کر یکسو ہو کر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعَلَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَدُرُّقِ اور مت پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ رفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان فَإِنْ فَالْتَا اور اگر بالفرد آپ نے ایسا کیا فَإِنْ نَكَئِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْنِ فَلَا كَاشَ فَلَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا دور کرنے والا سوائے اس کے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا خیر کا اچھائی کا فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں کوئی نہیں جو آر بن جائے روک بن جائے رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں يُسِیبُ بِهِ مَنْ يَشَاوْ مِنْ عَبَادِهِ وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ غفور الرَّحِيم ہے قُلِيَا اَيُوَ النَّاسِ کہہ دیجئے اے لوگو قَدْ جَاكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فَمَنِ اَحْتَدَى تو جو کوئی بھی ہدایت پائے فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا عاقبت اس کی صورے کی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی وَمَنْ ضَلَّ اور جو بھٹک جائے جو گمراہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَغِلُّ عَلَيْهَا تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا وَمَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ وَكِيلِ اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی داروگا بنایا نہیں گیا ہوں میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں باسپرس نہیں ہوگی وَلَا تُسْأَلُوا نَسَابِ الْجَحِيمِ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں وَتَبِعْ مَا يُوحَا عَلَيْكُ اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کے طرح وحی کیا جا رہا ہے وَسْبِر اور سمر کیجئے جمع رہیے ڈٹے رہیے ان کے دباؤں کو برداشت کیجئے حتیٰ يحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ سُلا دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَلْيَقِينَ الْمُبِهْتِرِينَ فیصلہ کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم